سلام شلوم اور ویلکم میرے نام عامر جون ہے اور آج ہم سیکھیں گے سپیرٹ سول اور بوڈی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ امپورڈنٹ نہ دیتے ہوں لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے خداوند کی طرف سے پہلے تسنی کیو پانچویں باپ کی دیسویں آیت کو دیکھیں خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے اور خاص طور پر یہ تینوں لفظ آپ کو مل جاتے ہیں سول بوڈی اور سپیرٹ روح جان اور بدن تو اس آیت کے ساتھ یہ واضح ہوتا ہے ہمیں ہم سپیرٹ سول اور بوڈی کے ساتھ بنے ہیں بدن بوڈی جو ہے یہ بہت آبیس ہے اگر آپ ایک شیشہ لیں اور اس میں دیکھیں تو آپ کو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ تو آپ میرر کے اندر تو آپ اپنے سول کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارا درمیانی ایموشنل پارٹ کہا جاتا ہے میں آپ کی سوچ آپ کی مرضی اور آپ کے تمام ترجس پات ایموشن آ جاتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو کانشنس ہے یہ بھی سول سے ہی ہوتا ہے تعلق اس کا بہت سارے لوگوں کا جو یہ درمیانی ایموشنل پارٹ ہوتا ہے اس کو عمومن لوگ کہتے ہیں پرسنیلٹی جب آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے فیزیکل بوڈی پہ آپ فیل کرتا ہے پھر میں آپ کو لفظوں کے ساتھ بھی ٹچ کر سکتا ہوں اپنے ٹچ کر سکتے ہیں ایموشن کو جو آپ کو گلیڈ کر سکتے ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ گصہ بھی آ سکتا ہے آپ لفظ کہہ سکتے ہو اور ہرٹ کر سکتے ہو دوسرے بندے کو تو بوڈی اور سول ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم وابستہ ہیں سبھی مگر جو سپیرٹ کا پارٹ ہے یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ میٹر ہے خداوند یسو مسی نے کہا یوہنہ چپٹر تھری اس کے ورس سکس جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تاجب نہ کر اور سپیرٹ کے بیچ میں ایسا کوئی ڈریکٹ کنیکشن نہیں ہے پول اور بوڈی کے ساتھ فیل ہو سکے سپیرٹ جو ہے وہ ایسے محسوس نہیں ہو سکتا ہے کسی کو بھی تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ پرابلم والی بات ہے ہماری مسیحی لائف کے اندر اور یاد رکھیں کہ روح کے ساتھ ہی خداوند کمیونیکیٹ کرتا ہے اور سپیرٹ وہ ذریعہ ہے جہاں سے خدا کی طاقت خدا کی رحمت خدا کی برکتیں آتی ہیں فرینس کے لیے اگر آپ دیکھیں جیمز چپٹر ٹو ورس ٹوئنٹی سک غرص جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عامال کے مردہ ہے یہ بات بہت زیادہ کلیر کر دیتی ہمیں کہ جو زندگی دینے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے سپیرٹ داوند کے ساتھ کامل ہو کر چننے کے لیے مجھے یہ سٹڈی نے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حکمت بکشی جو سپیرٹ سول اور بولی کی ہے یہ سمجھنے میں مدد کی کہ کیسے میں اپنے سپیرٹ کو فیل کر سکتا ہوں اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے اپنے سپیرٹ کو فیل کرنے کا اور جو روحانی سچ ہے کہ ہمیں بائبل کے تھوڑھ جو ہے یہ فیل ہو سکتا ہے یہ سمسی نے کہا یوہنہ کی انجیر اس کے چھٹے باپ کی سکسٹی تری ورس میں زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں یہاں سے جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو سپیرٹ شیل ریالٹی ہے کہ وہ ہمیں وہاں سے زندگی بروائیڈ ہوتی ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا سپیرٹ کس طرح کا ہے تو آپ کو جانا ہوگا بائبل مقدس پہ خداوند کے لفظوں پر جاہے کوئی بھی ہو لیکن جب آپ خداوند کے پاس پہنچتے ہو اس کے کلام کے پاس جاتے ہو تو میرے ساتھ دیکھئے جیمز چپٹر ون ورس ٹوئنٹی تری اور آپ نے کبھی ایسے شیشے کے اندر اس طرح سے خود کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ ریفلیکٹ کرتے ہو اس پہ جو آپ کو نظر آرہا جس مانی تو کہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شیشے کی مانید ہے جب ہم اسے دیکھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو ہمیں اپنے سپیرٹ شیل لائف جو ہے وہ نظر آتی ہے اور آپ کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہو تو خدا کا کلام جو ہے وہ اسی طرح سے ہے آپ کی سچائی دکھاتا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے کہیں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے بینہ شیشہ دیکھے کہ میں میرے بال ٹھیک لگ رہے ہیں میرے کپڑے صحیح ہیں میرے شکل اچھی لگ رہی ہے اور میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں اس فلنگ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا میرر آپ ایمان رکھتے ہو اس پر جواب دیکھتے ہو یہی سیم پروسیجر جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے خدا کا کلام آپ کو پرفیک تصویر دکھاتا ہے کہ آپ کون ہو سپیرٹ کے اندر اور یہ ایک واحد رستا جی ہاں ٹوٹل ٹرانسفورمیشن ہے ہر اس انسان میں جو بون اگین ہے اس کی مثال ہمیں بہت ساری جگہوں پر ملتی ہے لیکن دوسرا کرنٹیس اس کے پانچویں باپ کی سترویں آئی تھی اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نیا ہو گیا اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں خدا نے مکمل طور پر آپ کو تبدیل کر دیا ہے برینڈ نیو جائد ہمیں بتاتی ہے کہ ساری پرانی چیزیں گزر گئیں اور ساری چیزیں جو پریزن ٹائم کی ہے وہ نئی بن گئی ہیں یہ ساری اچھی چیزیں خدا کی ہیں اگر آپ کو یہ کانسپ سمجھ میں نہیں آتا سپیرٹ سول اور باڈی کا تو آپ اپنے آپ کو کنفیجن میں پاؤ گے اور فرسٹ ریشن میں اور الٹیمیٹلی انبیلیو بھی اس پروسس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کی فیزیکل باڈی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اگر آپ توبہ کرنے سے پہلے موٹے تھے تو نجات پانے کے بعد بھی آپ موٹے ہی ہوں گے اور آپ کا سول یا آپ کی پرسنیلٹی جو ہے یہ بھی اس بات کا حصہ نہیں اگر آپ سٹوپڈ تھے خدا کے بچانے سے پہلے تو آپ خدا کے بچانے کے بعد بھی سٹوپڈ ہی ہیں اور اگر آپ ڈپریس ہو اگر آپ کو میتیمیٹک نہیں آتا خدا کے بچانے سے پہلے تو آپ بعد میں بھی میتیمیٹک سے ڈپریس ہی رہیں گے اس لیے سول بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوا اور پروسس آف لیمینیشن میں آپ جان جاتے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی نہیں ہے یہ آپ کا سول نہیں ہے اور سپیرٹ جی ہاں سپیرٹ جو ہے یہ آپ کی ایسا حصہ ہے جس کو ٹوٹلی خدا نے چینج کیا ہے برینڈ نیو جب کوئی انسان خدا اندیس مسیح کو اپناتا ہے تو ایک انسٹنٹلی چینج آ جاتا ہے اس میں اور ہاں جو لکھا ہوا ہے سیکنڈ کرنثیس چپٹر فائف سیونٹین میں یہ ایک پروسس ہے مگر یہ ہو چکا ہے کامپلش فیکٹ ایک ڈن ڈیل ہے یہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ سپیرٹ سے ہی ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں سول اور باڈی میں اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ انبلیو ہوگا اور آپ کہیں گے کہ میں تو تبدیل نہیں ہوا اور آپ کا سول کہے گا کہ میں سیو نہیں ہوا لیکن آپ کا سپیرٹ جو ہے یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے میں چور ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے خدا اندہا جیسے مسیح یسو جب آپ بان اگین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا سپیرٹ ہیلویٹڈ ہو جاتا ہے ری کریئٹڈ ہو جاتا ہے بائبل مقدس گلیشینس چیپٹر فور ورس سکس میں بتاتی ہے اور کیونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو اببا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے جب آپ بان اگین ہو جاتے ہیں تو آپ کا پرانا سپیرٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کو لے لیا جاتا ہے مر جاتا ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے رومنس چیپٹر سکس ورس سری ٹو فور لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بہشرتیہ کے خدا کا روح تم میں بستا ہو مگر جسم مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اب تب تک بان اگین نہیں ہو جب تک خدا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا روح آپ میں داخل نہیں کرتا آپ کے دلوں میں خداوند کا روح جو ہے وہ ہر بان اگین کرسٹن کے اندر جو ہے جینے کے لئے آتا ہے اور جب خدا کا روح آتا ہے تو آپ کو اندر محسوس ہوتا ہے کہ آپ محبت زیادہ کرنے لگ گئے ہو آپ کے اندر خوش مزاجی آگئی ہے آپ شکر زیادہ کرنے لگ گئے ہو آپ لوگوں کی فکر کرتے ہو اور یہ ہے سارے روح کے اندر کی چیزیں یہ ہنہ چار باپ اس کی چوبیسویں آئیت خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرنے تو اس میں لکھا ہے کہ ہمیں روح اور سچائی سے جو ہے وہ خداوند پرستش کرنی ہے کیسے پاک خدا نا پاک انسانوں کے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے ایون ڈیٹ کے جب ہم اپنا ہنڈوٹ پرسنٹ بیس دے رہے ہوں اگر ہم پھر بھی شوٹ ہیں اس کے سٹینڈرڈ کو ہم ٹش نہیں کر باتے تو ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہو یسو مسی پر اور بان اگین ہو جاتے ہو اور اپنی سپرٹ میں آپ برینڈ نیو کریچر بن جاتے ہو جو راستباز ہے اور پاک ہے آپ اپنی سپرٹ میں یہ سب کچھ ہو کیونکہ آپ کے سپرٹ کے اندر خداوند یسو مسی کا روح ہے کرنیتیس چپٹر ون ورس ٹھرٹی میں دیکھیں خداوند یسو مسی ہماری راستبازی بنا اپنے سول کو ایک اگرمیٹ میں لے کر آتے ہو جو آل راڈی آپ کے سپرٹ کے اندر ڈیلیور ہو چکا ہے پھر آپ جو ہے وہ فیزیکل بینفٹ دیکھ سکتے ہیں سپرٹ فلو کرتا ہے آپ کے سول کے ذریعہ سے آپ کے بدن میں داخل ہونے کے لیے ایک فیزیکل ورلڈ میں آنے کے لیے تو اس کا مطلب اس سول کے اندر جو ہے وہ والو ہے بیسیکلی یہ فنشن ہے آپ کے مائنڈ کا میڈل ایموشنل جو حصہ ہے آپ کا یہی روح کی طاقت نے خدا اندیس مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا اور یہ آل ریڈی جو ہے وہ امانداروں کے اندر فلو کر رہی ہے لیکن اگر آپ کا دماغ نل کی طرح ہے اگر وہ اس کو بند کر دیتا ہے تو اور یہ سچ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ بائبل کے آئینے میں دیکھیں کہ آپ کو جو روحانی تصویر نظر آ رہی ہے کیا وہی فیزیکل نیول کے اندر شیشے میں تصویر نظر آ رہی ہے اس لیے ساری نعمتیں برکتیں اور جو ریزریکشن کی پاور ہے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہو میں بیمار فیل کر رہا ہوں میرا بدن دکھ رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں یہ میرا میڈیکل ریکارڈ ہے تو یہ سب چیزیں اگر آپ کو مار رہی ہیں تو آپ کے سول کے جو نل ہے اس کے اندر سے سپیرٹ کا ایک ڈراب آپ کو زندگی بخشنے کی طاقت دے گا جب آپ کو فیزیکل لیول کے اندر سپیرچول لیول آئے گا تو کیسے پتہ چلے گئے یہ نل بند ہے اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اگر آپ اینگر میں ہیں اگر آپ بیٹرنیس میں ہیں اور وہیں سپیرٹ میں لف جائے اور پیس ہے جیسا کہ درج ہے گلیشنس چیپٹر فائی ورس ٹوانٹی ٹو میں تو آپ کا کرکٹل پارٹ جو ہے یہ آپ کا سول ہے اور باقی کی مسیحی زندگی میں ہے رینیوئنگ آف مائنڈ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری فیزیکل باڈی جو ہے اس کو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں مگر یہ تو بات ہے نیکس پارٹ کی اور باقی کی مسیحی زندگی دماغ کو نیا کرنے کی ہے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی میں فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک اور آئیت ہے جو ایسا کہتی ہے وہ ہے رومانس چیپٹر ٹوالف ورس ون رومانس چیپٹر ٹوالف کی ورس ٹو کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کا ہمشکل نہیں بننا ہے کنفارمڈ کا مطلب ہے کیسی جگہ پہ آ جانا جہاں پہ آپ کو دباو ملے گا دنیا کی طرف سے شیطان کی طرف سے حالاتوں کی طرف سے آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے بینہ پریشر کے تو اسی طرح کی ہمیں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں مگر ہم نے ان سب کو آوائٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور لفظ ٹرانس فارمڈ گریک کے اندر ورڈ ہے میڈا مارفو ہمیں انگلیش میں ورڈ ملتا ہے میڈا مارفوسس یہ پروسس ایک چھوٹے وارم کا جو بیٹر فلائے کا روپ لے لیتا ہے تو آپ اگر ٹرانس فارمڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے فیزیکل راونڈ کے اندر لے کر آتے ہیں جہاں سے آپ کو چینجز محسوس ہوتی ہے بیٹر سے گمگین انسان سے ایک بیمار انسان سے ایک ہارے وے انسان سے آپ ٹرانس فارمڈ ہو جاتے ہیں اور وہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ وکٹیریس ہوں اور خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں یہ اکل کے نیا ہو جانے سے تو کیسے آپ اپنے ذہن یا اکل کو نیا کر سکتے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے کلام سے اس کی روحانی سچائی سے نئی ویلیوز سے نئے اٹیٹیوٹ سے اور آپ کو کنفارم کرنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں اور خدا کی کلام کی نالیج ایسی ہے آپ کو یہ چاہیے مگر ضروری یہ ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہو اور آپ اس کی سمجھ سے اس کی نالیج کو حاصل کریں دوسرے لفظوں میں نالیج کھانے کی طرح ہیں جو آپ اپنے موں میں لے کر کھانا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک پورا پروسس ہے اور یہ پروسس کے تھوہ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے اس کے پروٹین زونے یہ نالیج جو ہے یہ اچھی ہے ضروری ہے مگر تب جب آپ اس کے کلام کو سمجھتے ہیں سیوں چیپٹر فور ورس سیونٹین میں یوں کہتے ہیں اور جنٹائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یہودی نہیں ہے آج کل کے انڈسٹینڈنگ کے مطابق پھر ایسا انسان جو خدا سے رفاقت نہیں رکھتا ہے اس کی جان پچان نہیں ہے خدا سے اس طرح سے ہماری تھنکنگ جو ہے وہ سپیرچولی نوٹ کرانیکل ہے اگر ایسا ہے تو وہ جو فلوہ زندگی کا خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے وہ رک جائے گا کچھ اس طرح سے ہوں گے زندگی میں جو کہ رومنز ایٹ سکس میں لکھا ہے یہ سمپلی یہ نہیں ہے کہ یہ گناہگار دماغ ہے سارے سن جو ہیں وہ کرنولکل ہیں لیکن سارے کرنولکل جو ہیں وہ سن نہیں ہیں تو ورڈ کرانیکل کا مطلب ہے جو پانچ گناہ حسین نکلا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ کچھ اس طرح سے ہے جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور چھوٹے ہیں صرف اسی کو ہی ہم مانتے ہیں وہیں روح کے ذریعہ جو ہے وہ آپ خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے روحانی شکل کو بھی ان چیزوں پہ بھی امان رکھ سکتے ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہے کچھ اسی طرح سے جیسے کہ آپ میتھمیٹک کا ایک فارمولا استعمال کر رہے ہیں روحانیت اور اکل دونوں کا ایکول ہے زندگی اور اسی طرح سے کرانیکل اور اکل کا جو ایکول ہے وہ ہے موت یہ فیزیکل ڈیتھ نہیں ہے لیکن روحانی طور پر آپ مردہ حالت میں ہوتے ہیں موت کی وجہ گناہ ہے یہ فیزیکل ڈیتھ نہیں ہے لیکن آپ اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ آہستہ آہستہ مرتے ہیں گموں میں دکھوں میں پسے میں اسی طرح کی اور جو چیزیں ہیں تو اگر آپ جنٹائل کی طرح چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے مائنسیٹ کے اندر ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اندھے ہو چکے ہیں اندھے ہو چکے ہیں خدا کی دیوی زندگی سے اگنورنس سے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ویسا سو نہیں سوچتے جیسا خدا سوچتا ہے ہم ویسی سمجھ نہیں رکھتے پالوس رسول اپنے دوست سے کہہ رہا ہے پال میلن میں چپٹر ون ورس سکس میں کمیونکیشن جو ہے آپ کے ایمان میں ریفلیکٹویشن ہے جس کا مطلب ہے ورکنگ ایمان میں ایمان میں کام یہ کیسے ہوگا جب ہم ایک نالج کریں گے وہ تمام تر اچھی چیزوں کو جو مسیح یسو میں ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جائیں اور زیادہ نویٹنگ پائیں اور زیادہ جو ہے وہ ایمان میں ایسے ہم بڑھتے جائیں ہم گیت گائیں زور زور سے اور نارے لگائیں یہی سب باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی ایمان کے بارے میں کس طرح سے ایمان بڑھا ہوئے ان لوگوں کا لیکن کونسپٹ ہے یہ سچائی نہیں ہے ایک پروسس ہے نئے اکل کا اور نئے اکل کے اس عمل کا ایسا پروسس ہے مگر ایک تھوٹ ایسی ہے جو ایک پروسس کو بڑھنا شروع کر دے گی ایک پروسس کو بڑھا دے گی سبر ہوگا برکت ہوگی سینڈنگ ہوگی میں ٹورنگ ہوگی جب آپ سچ کو مانیں گے وہ ایک سچ کیسی ہی بات ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا تو آپ اگر اپنے ریونیوئنگ کو پا لیتے ہیں تو آپ کی جو فیزیکل باڈی ہے اس کو بھی اگر آپ ان کلام کی باتوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں ان کے اوپر ایمان رکھ کر چلتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پائیں گے آپ کو پھر نظر آئے گئی وہ پرفیکشن جو آپ کی روح میں ہونی چاہیے تھی پھر روح سے نجات جو ہے وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے گی آپ کے سول کے ذریعہ سے آپ کی باڈی میں آپ کے اس ہر ایک حصے کو صحیح کرنا شروع ہو جائے گی جو خراب تھا یہ اس طرح فلو کرے گی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرے بھی برکت پا رہے ہیں اسی طرح سے ہے جیسے خدا ودی اسمسی نے کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ شفا پاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک نئے اٹیٹیوڈ دیتا ہے ایک کانفیڈنس لیول دیتا ہے اور ہاں سیکیورٹی اور ایمان جو سکون دے نین بھی دیتا ہے اسی حمد دیتا ہے کہ جیسی مصیبتوں سے پہلے نہیں لڑ سکتا تھا اب لڑتا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ سچائی آپ کو ازاد کرے گی اور آپ سب مسیم سلام کریں امین امین ایمین 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 ایمین